کہ کراچی اور سندھ میں ابھی تک کوئی شگر مل نہیں چلے مضامر اسلم نے کہا ہے کہ ملک میں پندرہ ہزار ٹن چینی کی ضرورت ہے پنجاب کے سستے بازاروں میں چینی نوے روپے کلو دستیاب ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے پاس اگلے بائیس روز تک کا سٹاک موجود ہے جبکہ پنجاب نے خیبر پختونخواہ کو چینی دینے کی پیشکش کی ہے دوسری جانبوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت چینی کے معاملے پر وفاق سے مدد لینے کو تیار نہیں ہے چینی کا معاملہ صوبائی ہے وزارت خزانہ مضامر اسلم نے مزید کہا کہ سندھ میں کرشنگ شروع نہ ہونے پر ملز نے چینی کی قیمت بڑھا دی ہے پنجاب نے یوٹلٹی سٹورز کے لیے چینی پچاسی روپے کلو جاری کی جبکہ سندھ حکومت نے پرائس کنٹرول کے حوالے سے کچھ نہیں کیا پنجاب میں بیس نومبر تک گنے کی کرشنگ کا آخاز ہو جائے گا شگر ملز نے سٹے آرٹر لے کر حکومت کے سفستی چینی کے اقدام کو روکا چینی بارال نوور بے کے حساب سے اویلیبل ہے سستہ بزار اور پچاسی روپے میں یوٹلٹی لیکن سندھ حکومت مانگ بھی نہیں دی تاکہ یہاں پہ ایک پرائس پریشر بلڈ ڈک ہو پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا زخائر ہیں چینی دینے کے اس وقت حکومت کے پاس ایک لاکھ تیس ہزار ٹن کے چینی کے زخائر ہیں چھ ہزار ٹن روزانہ کے استعمال کے حساب سے اگلے بائیس دن کا سٹاک حکومت کے پاس ہے اور جو ہے ملو کے پاس ہمارا حساب ہے کہ اسی ہزار سے ایک لاکھ ٹن ہے یعنی ان کے پاس بھی جو وہ باقی جو کمرشل صارفین کو دیتے ہیں ان کے پاس بھی دس سے بارہ دن کا سٹاک ہے